اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورس کو میرا پیار براسلام میں ہوں حفظہ فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل حفظہ فرید ککنگ امیت کرتی ہوں آپ سب کیاریہ سی ہوں گی کچھ پاچ ہوں گی آج میں آپ سب کے لیے کٹوڑی کی سپیشل ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں بہت ہی آسان سی ریسپی بہت ہی یونیک سی ریسپی ہے اس کے در کون کون سی چٹنیوں کا استعمال ہوتا ہے کون سی مسالوں کا استعمال ہوتا ہے چران چارٹ کی سٹیفنگ کیسے ریڈی کرتے ہیں ان دیٹیل سارے چیزیں اس ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے کوئی پرسکپ نہیں کرنا تو چلیں ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کب ہم میدہ شامل کریں گے میدہ کو شامل کرنے سے پہلے چھان لیجئے گا ایک چوتھائی چمن نمک شامل کریں گے اور ایک چمن بھر کر ہم کون فلوٹ شامل کریں گے اب آپ نے ہسپی ضرورت پانی شامل کرنا ہے اور اچھے سے مکسنگ کر لینی ہے اور دھیان رہیے گا کہ جو گھٹلیاں ہیں وہ ناب بنیں اور ایک آپ نے مکچر سا ریڈی کر لینا ہے نہ ہی زیادہ تھک ہو اور نہ ہی زیادہ دین ہو کہ دیکھیں اچھے سے میں نے مکسنگ کر لی ہے اور اس کے آپ کنڈیشن دیکھ لیں بس یہی کنڈیشن ہونی چاہیے آپ کے مکچر کی بھی چلیں جی اب ہم کور کر کے رکھ دیتے ہیں تو دوسری طرف ہم چٹنی راڈی کر لیتے ہیں تو اس کے لئے جوسر جگ لیں گے اس کے اندر ہم شامل کریں گے ہرہ دھریاں اور ہرہ پدینہ جیاب شامل کر لیچے کا حسبی ضرورت چار سے پانس ابز میچے شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی حسبی ضرورت لتن شامل کریں گے اور حسبی ضرورت ہی ادرک شامل کریں گے اب ساتھ ہی ایک چتھائی چمچ نمک شامل کریں گے حسبی ضرورت پانی شامل کریں گے تاکہ اچھے سے گرینڈ ہو سکے تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے کور کر دیں گے اور گرینڈ کریں گے تو دیکھیں بہت ہی اچھے سے ہماری جو ہری چٹنی کی ریسپی ہے تیار ہو چکی ہے میں نے اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے اب اس پائنٹ پر آپ سٹور کر سکتے ہیں اور ایک ویک کے لیے آپ جوز کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سی یہ ریسپی ہے چلیں جے اب ہماری ہری چٹنی کی ریسپی جو ہے تیار ہو چکی ہے اب امڈی کی چٹنی کیسے ریڈی کرتے ہیں تو اس کی لیے یہ میں نے ایک پاو کے قریب امڈی جے اس کو بھی گو کر رکھ دیا تھا تقریباً آدھا گھنٹا ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو چھان لینا ہے امڈی کی چٹنی تیار کرنے کے لیے ہمیں صرف امڈی کا جو ہے جو چاہیے تو جو پلپ ہے اس کو ہم نے اچھے سے چھان لینا ہے یہ بیٹ میں ایڈ نہیں کرنا تو اس طریقے سے ہم اچھے سے چھان لیں گے بہت ہی سیمپل سی امڈی کی بھی ریسپی ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے کہ آپ بہت ہی کھٹی مٹی بنتی ہے دیکھیں ہسپیز میں نے تھوڑا سا پانی شامل کر لیا ہے اور دیکھیں پلپ جو ہے اس کو سائیڈ پر رکھ لیں گے اور اب آپ نے فلم اون کر دینا ہے میڈیم فلم کر دیں گے اور یہاں پر دو چمل بھر کر میں چینی آئٹ کر رہی ہوں ہلکا سا مکس کر لیں گے بس دو تیر مسالے اس کے اندر شامل کریں گے اور بہت ہی پرفیکٹ ہماری امڈی کی چٹنجیاں برائی ہو جائے گی اب ایک چتہ ہی چمچ ہم کالا نمک شامل کریں گے ہلکا سا مکس کر لیتے ہیں اور اب اس کو ایک بوائل آنے دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک جو بوائل ہے وہ آ گیا ہے اچھے سے گرم ہو گیا ہے پانی دوسری طرف ہم دو چمچ کون فرون لیں گے اور اس کے اندر حسنے پر ضرورت پانی شامل کریں گے اور اچھے سے مکسنگ کر لیں گے اور دیہان رکھئے گا کہ اچھے سے مکسنگ ہو کوئی گھٹلی وغیرہ جو ہے وہ نہ رہے مکسنگ کرنے کے بعد اب ہم یہ شامل کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو امڈی کی چٹنی ہے وہ تھوڑی سی تھک بن جائے گی تو جیسے آپ نے یہ شامل کرنا ہے دوسرے ہاتھ سے آپ نے جو سپیچل ہے وہ مسار سے ہلاتے جانا ہے اگر سپیچلہ نہیں ہلائیں گے تو لنس بن جائیں گے دیکھیں جیسے ہم نے کون فرور کا مکسنگ شامل کیا ہے امڈی کے اندر تو جلدی سے تھیک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس پرائن پر آپ نے تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے ہاف کپ کے قریب اور اس کی پکائی کرنی ہے تاکہ جو کون فرور ہے اس کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کی پکائی کریں گے اب اس پرائن پر ہم ہاف چمل کے قریب شامل کریں گے چار مسالہ بس یہی دو تھی مسالے ہم نے شامل کرنے تھے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی ہماری چٹنی وہ بھی تیار ہو گئی ہے اور ہری چٹنی کی رسپی بھی تیار ہو گئی ہے چلیجے اب ہماری دونوں رسپییں تو تیار ہو گئی ہیں اب ہم کٹوڑیاں بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے ایک راہی میں اویل گرم کریں گے اویل کا جو ٹمپرچری آپ بہت ہائی ہونا چاہیے اور یہ میرے پاس بڑھتن ہے آپ اس کی جگہیں کٹوڑی بھی لے سکتے ہیں گول کا ٹھوڑی ہونی چاہیے وہ اب اس کو بھی آپ نے اچھے سے گرم کرنا ہے جب یہ برطن اچھے سے گرم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ ٹیشو کی مدد سے اس کے جو سائد پر لگا ہوئے اوئل وہ آپ نے ریموو کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے مکچر بنایا ہے نا میدے کا اس کے اندر آپ نے اچھے سے دپ کر دینا ہے تاکہ چاروں طرف سے وہ مکچر ہے وہ لگ جائے برطن کے ساتھ اگر اوئل لگا رہے گا اور آپ ٹیشو سے ریموو نہیں کریں گے تو مکچر جائے وہ نہیں لگے گا برطن کے ساتھ اور اب آپ نے اس طریقے سے اوئل کے اندر شامل کرنا ہے اور اس بات کا دھیان رکھے گا کہ جو اوئل کا ٹمپریچر ہے بہت ہائی ہو اگر اوئل کا ٹمپریچر ہائی نہیں ہے یا پھر برطن تھنڈا ہے تو یہ جو ہے نا آسانی کے ساتھ کٹوری نہیں نکلے گی بلکہ برطن کے ساتھ چپک جائے گی اب دوبارہ سے ہم وہی پروسیجر جائے یوز کریں گے اور اس طریقے سے پکائی کریں گے شروع شروع میں جو دیکھیں ببلز ہیں کتنے ہائی تمپریچر پر اور جب یہ ہو جائے گا ببلز بننا ختم ہو جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں کٹوری کو یا پھر نائف کی مدد سے اس طریقے سے الگ کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل سی ریسپی ہے بس اچھے سے گرم ہونا چاہیے اور برطن اچھے سے گرم ہونا چاہیے تو آپ کی کٹوریوں وہ اچھے سے بن چاہیں گی تو یہ دیکھیں آپ اتنا سا کلر دے سکتے ہیں تو دیکھیں ساری جو کٹوریوں وہ ریڈی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت ہی کرسپی کٹوریوں بنی ہیں گول گپ پر تو آپ نے بہت کھائے ہوں گے مگر یہ یونیک سی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا چلیں جی اب ہمارے جو کٹوریوں وہ تیار ہو گئی ہیں اب اس کے اندر سٹفنگ ہم نے کیسے تیار کرنی یہ دیکھتے ہیں اس کے لیے میرے پاس دو آلو ہیں لاز سائز کے جس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور اس طرح سے کٹ لیا ہے ساتھ ہی ایک کٹوری کی قریب چنے ہیں میرے پاس جس کو بوائل کر لیا ہے ایک درمیانے سائز کا پیادرت کو چوب کر لیا ہے ایک درمیانے سائز کا ٹماٹر کٹ لیا ہے اور دو درمیانے سائز کے کیری ہیں جس کو میں نے کٹ لیا ہے اس طریقے سے ساتھ ہی حس پہ دل ذہن ہم شامل کریں گے بد گو بی جس کو میں نے اچھے سے چوب کر لیا یہ اوپشنال ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں تین سے چار ادر سبت مچے ہیں جن کو اچھے سے چوب کر لیا یہ شامل کریں گے چلیں جی آپ مسالے شامل کرتے ہیں ہاف چمچ ہم شامل کریں گے چاٹ مسالہ اور ایک چھتائی چمچ کالا نمک شامل کریں گے ایک چھتائی چمچ گرم مسالہ شامل کریں گے ایک چھتائی چمچ نمک شامل کریں گے اور دو چمچ بھرکا شامل کریں گے انڈی کی چٹنی جو ہم نے تیار کی ہے اب ساتھ ہی ایک چمچ ہم شامل کریں گے ہری چٹنی بس یہی مسالے ہم نے شامل کرنے تھے اس کے اندر جو میں نے چارٹ مسالہ اور گرم مسالہ شامل کیا ہے اس کی فل ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اوپر آپ کو اس کا لنک شو ہو رہا ہوگا آپ دیکھ لیجئے بہت سیمپل سی ریسپی ہے اب ہم اچھے سے مکسنگ کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہماری چینل چارٹ ہے نا وہ تیار ہو گئی ہے اب ہس پہ ضرورت ہم ہرہ دھنیا بھی شامل کر لیتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی مزے کی ہماری چینل چارٹ کی جو ریسپی ہے وہ تیار ہوئی ہے اس پوائنٹ پر ایک پیارا سے لائک تو بنتا ہے تو جلدی سے لائک کر دیں اب ہم ایک کوٹوری لیں گے اور اس کے اندر آپ ہس پہ ضرورت اپنے چوئس کی مطابق شامل کر دیجئے گا چینل چارٹ جو ہم نے تیار کی ہے اب ساتھ ہی ہم شامل کریں گے ایک چمت دہی اس طریقے سے اور ساتھ ہی ایک چمت شامل کریں گے انڈی کی چٹنی جو ہم نے تیار کی ہے اور ایک چٹائی چمت شامل کریں گے ہر چٹنی زیادہ شامل نہ کیجئے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ مرچی ہے اب ایک چٹکی چارٹ مسالہ چھرکیں گے دوسری کٹوڑی بین سے ہم اسی طریقے سے ریڈی کریں گے ایک چمت دہی شامل کریں گے ایک چمت امیلی کی چٹنی شامل کریں گے اور ایک چتائی چمت شامل کریں گے ہری چٹنی تو دیکھا آپ نے کتنے مزے کی کتنی پرفیکٹ رسپی ہماری تیار ہوئی ہے آپ نے گول کپ پر تو بہت کائے ہوں گے مگر یہ کٹوڑی کی رسپی لیکن آپ نے پہلی دفعہ دیکھی ہوگی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی رسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ نے اس رسپی کو ٹرائے ضرور کرنا ہے گھر میں ضرور بنانا ہے اور کمیٹ بوک میں اپنا فیڈبیک لازمی دینا ہے کہ آپ کو یہ رسپی کیسے لگی پھر مینوں گے ایک نئی رسپی کے ساتھ تب تک حفظہ فرید کو دیں اجازت اللہ حافظ